بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمرہو و نسلی علی رسولہ القریم عزیز طلابہ بزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے سنت اور حدیث سے متعلق چند استلاحات جن کو انجیزے میں دم ترمینالوجی کہتے ہیں یا الفاظ کی وضاحت ہوئی کہ جب تک ہم ان الفاظ کا مفہوم نہ جانے اور نہ سمجھیں تو ہمیں پھر حدیث کی حدیث کے بارے میں ہمیں جاننا مشکل ہوتا ہے جس طرح انجینیرنگ کی اپنی ٹرمینالوجی ہے اور پھر اس میں سیبل انجینیرنگ کے اپنی ہے میکنیکل کے اپنی ہے الیکٹرکل کے اپنی ہے ایڈرکل کے اپنی ہے جب تک آپ ان ٹرمینالوجی کو نہ جانے تب تک آپ کے ذہن میں اس چپٹر کے بارے میں کچھ نہیں آئے جس طرح آپ کو اگریگیٹ کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے کہ اگریگیٹ سے سیبل انجینیرنگ میں کیا مراد ہے یا شیئر جو ہے اس انجینیرنگ سیبل انجینیرنگ میں کیا مراد ہے یا اس طریقے سے اور اور الفاظ ہیں جب تک یا جس طرح یہ تارکول کے بارے میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا جب تک آپ اس کی مفہوم کو نہ جانے تو آپ اس چپٹر کو نہیں جان سکتی ہیں اسی طرح کیمسٹری ہے اسی طرح فیزک سے اسی طرح میتھیمیٹک سے کوئی بھی سبجکٹ ہو کوئی بھی فن ہو کوئی بھی علم ہو بنیادی جو استلاحات ہیں جو الفاظ ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے مثلا ہم نے ایکنامکس میں پڑھا تھا عام انگریزیمک ہے کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے یعنی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے یہ عام انگریزی ہے لیکن جب آپ ایکنامکس اور جیاغرافی میں پڑھیں گے تو وہاں ایکسپلائٹیشن سے مراد فائدہ اٹھانا ہے عام انگریزی میں کہتے ہیں don't exploit the state of affairs صورتحال کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ لیکن ایکنامکس اور جیاغرافی میں کہتے ہیں do exploit the natural resources of پاکستان کہ پاکستان کے جو قدرتی وسائلیں ان سے فائدہ ضرور اٹھائیں اسی طرح آپ نے فیسی میں پڑھا ہوگا کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کسافت کیمسٹی میں کسافت وی کافے سا ہے الفے فا ہے تا ہے کسافت with the same spelling and with the same pronunciation کیمسٹی میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے کیمسٹی میں کسافت کہتے ہیں گندگی کو impurity کو لیکن فیزکس میں جب آپ لفظ کسافت پڑھیں گے تو اس کا مفہوم یہ اکثر مختلف ہوگا اس بہا مطابق مراد ہے دنسٹی کیمسٹی میں impurity اور فیزکس میں دنسٹی تو ہر جو فن ہے ہر جو سائنس ہے ہر جو علم ہے جب تک آپ بنیادی استلاحات اور بنیادی ترمینالوجی سے واقف نہیں ہوں گے تو وہ جو فن ہے وہ جو سائنس ہے اس کے بارے میں آپ آسانی سے جان نہیں سکتے ہیں یہی حال قرآن کی تفسیر کا ہے یہی حال فقہ کی اصول فقہ کی ہے اپنی اپنی استلاحات فقہ میں اسے کچھ اور مراد ہے منطق میں اسے کچھ اور مراد ہے ریاضی میں اسے کچھ اور مراد ہے لیکن آپ reference to the context میں چیزوں کو دیکھیں گے تو آج میں آپ کو میں repeat کرتا ہوں کہ ہماری شریعت میں یا قرآن و حدیث میں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن سے واقف ہونا student کے لیے نہایت ہی لازمی ہے مثلا آپ عام طور پر سنتے ہیں سنت سین نون تا سنت اس کی جمع سنن ہے جو پہلے میں نے بتایا ہے اور میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہ آپ کے فائنل ٹم کا سیلیبس ہے آپ کے فائنل ٹم کے پرچے میں انہی چیزوں کے بارے میں سوالات ہوں گے کیونکہ یہ نساب کا حصہ ہے اس لیے میں repeat کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سانی ہو سنت واحد لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے سنن اس کی جمع ہے اور پھر مسنون اسی سے ہے کہ یہ کام مسنون ہے یعنی حضور علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے اور عمد کو کرنے کی ترغیب دیئے ترقید کیے تو ایک لفظ سنت ہے یہ جو مسلمان بچوں کا ختمہ کراتے ہیں اس کو پشتر میں بھی ہم سنت کہتے ہیں بھی علاقہ ماشروم سنت کرے دیکھ کرنا دیکھ کرے اس کو پنجابی میں سنت کہتے ہیں اردو میں اس کو ختمہ کہتے ہیں انگلزی میں اس کو سرکمہ سید کہتے ہیں اب سنت بمانے طریقہ ہے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بچوں کا ختمہ کرانا مشہور ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے لہذا سنت بمانے طریقہ ہے تو یہاں سنت سے مراد راستہ طریقہ لائح عمل طرز عمل نظام حیات لائح حیات یہ اگر آپ عربی ڈکشنری دیکھیں گے تو یہ مفہم ہوگا لیکن لیکن علمی اسطلاح میں علمی زبان میں حدیث کے زبان میں وہ راستہ وہ طریقہ وہ راہ عمل یا وہ طرز عمل یا وہ نظام حیات یا وہ طرز حیات جو حضور علیہ السلام نے خود دین کے اپنانے اور امت کو اپنانے کی تاقید فرمائی ہو سنت کرتے اس کو سنت کہتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ان نکاخو من سنتی نکاخ جو ہے میرا ایک طریقہ ہے فمن رغبان سنتی فالسہ منی جو میری سننے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں اس کی اس کی زیادہ لیٹیل میں آج دو بجے بتاؤں گا آپ کو اب آپ صرف اس قبول سنیں حدیث لغوی طور پر حدیث سے مراد بات ہے جب آپ نکشنری دیکھیں گے تو حدیث سے مراد بات ہوگی اور یا نہیں بات ہوگی یا حدیثہ ہوگا یا نئے حدیثہ ہوگا مگر جب آپ اسطلاع میں بات کریں گے اور فعام میں بات کریں گے تو حدیث سے مراد حضور علیہ السلام کا قول یعنی بات حضور علیہ السلام کا فعل اور حضور علیہ السلام کا عمل کہ حضور نے یہ کام کیسی کیا کم کیا کس طرح کیا یا حضور علیہ السلام کا سکوت اور خاموشی مثلا رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے کوئی صحابی ایک کام کر رہا تھا یا کوئی بات کہہ رہا تھا اور حضور علیہ السلام خاموش رہے تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ صحابی کا وقول وہ کلام وہ بات یا اس کا وہ خیل اور عمل وہ درست ہوگا اس لئے حضور علیہ السلام خاموش رہے انہوں نے سکوت اختیار کیا اگر وہ قول وہ کلام اگر وہ بات اگر وہ کلام غلط ہوتا بات درست نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام کبھی خاموش نہ رہتے بلکہ وہ اصلاح کرتے کیونکہ ان کا کام ہے عمر بالمعروف نہیں آنے الملک انہیں سے روکتے ہیں یا خاموشی اختیار کی تو ہم ہی کہیں گے کہ یہ حدیث ہے اس لئے بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلان آدمی حدث ہو گیا یعنی بے وضع ہو گیا یعنی کوئی نئی چیز واقعہ ہو گئی ہوا کی صورت میں یا خون کی صورت میں یا جس صورت میں تو وہاں بھی اس کو حدث کہتے ہیں اور حدیث کے والوں کو کہتے ہیں آل حدیث تو باندر سلیہ ہوئی کہ لوگاں بھی طور پر حدیث سے تو مرادی چیزیں ہیں لیکن اسطلاحی طور پر حدیث سے مراد سنت کو بیان کرنا ہے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت کی کتابیں ہیں سنت تو ایک طریقہ ہے اور اس کے بیان کرنے کو حدیث کہتے ہیں سنت کے لقل کرنے کو حدیث کہتے ہیں اس لئے حدیث پر مجتمل کتابیں ہیں روایات پر مجتمل کتابیں ہیں اب وہ عزیز طالبہ حدیث کی کئی قسمیں ہیں پہلی قسم جو ہے وہ حدیث قدسی ہے آپ میرے اس لیکچر کو توجہ سے سنیں کیونکہ اس بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا حدیث قدسی کچھ کہتے ہیں پاک کو مقدس اسی سے ہے حدیث اسی سے ہے وہ حدیث جس میں الفاظ تو اللہ کے ہوں آیا حضرت جبیر کی ذریعے سے بتائے ہوں یا پیغمبر کے دل میں القاہ ہو میں وہ القاہ اگر میں نے آپ کو بتایا ہے الہام یا الہام کیا ہو الفاظ الفاظ اللہ سبحانہ وتعالی کے اور بیان جو ہے او رسول اللہ کا ہو زباد رسول اللہ کی ہو اور عزیز طلبہ اس قسم کی حدیث قدسی جو ہے وہ ایک ہزار سے زیادہ نہیں ہے ایک ہزار سے کم ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے اور آپ کا یہ تبریج جماعت کا جو ڈاکٹر تاریخ جمیر ہے اس کو یہ حدیث الفاظ کے ساتھ زبانی یاد ہے تو حدیث قدسی وہ حدیث جس میں الفاظ من جانب اللہ اور بیان رسول اللہ کا پھر ایک اور قسم حدیث ہی متفق علی ہے یہ کلاس کیچنگ میں کلاس لرننگ میں اور ان لائن لرننگ میں بنیادی فرق ہوتا ہے کہ جب فیس ٹو فیس آپ ہوتے ہیں تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں میں کچھ اشاروں کی مدد سے کچھ مثالوں کی مدد سے اپنے لیکچر کو ایکسپلین کرتا ہے حدیث متفق علی ہے متفق اتفاق سے ہے ایک متفق ہے اتفاق کرنے والا ایک متفق ہے جس پر اتفاق ہو علی ہے اس میں وہ حدیث جس پر امام بخاری رحمت اللہ لے اور امام مسلم رحمت اللہ لے دونوں کا اتفاق ہو یعنی آسان الفاظ میں جو حدیث حدیث کی کتاب جو بخاری شریف ہے حدیث کی کتاب جو مسلم شریف ہے ان دونے میں جو حدیث درج ہوگی بیان ہوگی اس کو حدیثی متفق انالے کہتے ہیں حدیثی استقراری عزیز طلبہ قرار سے استقرار ہے قرار کے معنی ہے کسی جگہ ٹھیر جانا اور بے قراری کہتے ہیں جس میں ٹھیرا ہو نہ ہو ہائے کوئی لے گیا قرار ہو میرا یہ کسی گانے کا ایک شیعہ ہو استقرار ہے کو انگریزی میں ڈیکلیریٹری کہتے ہیں ایک مقدمہ ہوتا ہے عدالتوں میں جس کو ہم اردو میں استقراریہ کہتے ہیں انگریزی میں ڈیکلیریٹری سوٹ کہ وہ مقدمہ جس میں حالت کو قبضے کو باہر لکھا جائے لیکن حدیث کی زبان میں وہ حدیث جس میں حضور علیہ السلام کا سکون اور حضور علیہ السلام کی خاموشی بیان ہو تو اس حدیث کو حدیث استقراری کہتے ہیں حدیث استقراری وہ حدیث جس میں حضور کی خاموشی کا ذکر ہو یا حضور نے سکوت اختیار کیا ہو جس طرح پہلے میں نے بیان کیا اس کو حدیث استقراری کہتے ہیں حدیث قولی قول عربی بھی زبان میں بات کو کہتے ہیں لیکن ہم پشتوں میں قول وعدے کے معنوں بھی لیتے ہیں کہتے ہیں یا قول راکہ یعنی وعدہ کرو یا زتان تاثر زمان قول لے یہاں قول سے مراد وہ حدیث جس میں حضور علیہ السلام کا قول یا حضور علیہ السلام کا کلام بیان ہو حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ نے یہ فرمایا اس حدیث کو قول کہتے ہیں پھر ایک حدیث فیلی فیل فیلی فیل سے ایک کام وہ حدیث جس میں حضور کا فیل اور حضور کا عمل بیان ہو صحابی نے کہا کہ میری موجودگی میں یا فلان کی موجودگی میں حضور علیہ السلام نے یہ فیل اس طرح کیا یہ عمل عزیز طلب حدیث جو ہے یہ بعض اوقات سنت کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے یہ لفظ سنت کے طور پر بجائے اس کی کہنے والا سنت کہے وہ حدیث کہہ رہتا ہے یہ پیغمبر کی حدیث ہے پیغمبر کی سننا تھی اب میں آج کا جو لکچر ہے لکچر نمبر چودہ اس پہ آتا ہوں اور اس کو میں مختصر عداز میں پیش کرتا ہوں کیونکہ اس پہ لکچر میں دو بجی دوبارہ دینے والا ہوں حدیث سے مطال یہ جو لکچر ہے یہ اگلے منڈی کا ہے اگلے جو منڈی آئے گا اس پہ یہ لکچر ہوگا لیکن اس کا میں خلاصہ آپ کو سنا دیتا ہوں اور بعد میں میں دو روح پہ تفصیل بیان کروں گا ایک لکھ ایک رسم رسم رسوم رسومات رواج لیکن یہاں جو روایت ہے اس کا مقفوم کچھ اور ہے بیان بیان طلابہ یہاں ایک لفظ اور ہوتا ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے اس کا بیان تھا وہ ہے راوی اب راوی اس لحاظ سے ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ دروغ برگردن راوی دروغ برگردن راوی یعنی یہ جو میں بات بیان کرتا ہوں یہ جو میں واقع بیان کرتا ہوں یہ جو میں لقل کرتا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں بلکہ کسی اور سے اور نے اس کی روایت کیا اس کو نقل کیا ہے تو کہتے ہیں دروغ برگردن راوی راوی سے مراد ہے کہ روایت کے بیان یا لقل کرنے والے کو راوی کہا جاتا ہے یاد رکھیں جب اب حدیث سے متعلق لفظ پڑے گئے راوی تو وہاں اس کا مطلب ہوگا کہ روایت کے بیان یا لقل کرنے والے کو راوی کہا جاتا ہے اس آدمی نے کوئی حدیث بیان کی ہوگی اس آدمی نے کوئی روایت بیان کی ہوگی اس آدمی نے کوئی قصہ بیان کیا ہوگا لہذا اس کو راوی کہتے ہیں اب اسی روایت سے ایک اور لفظ نکلا ہے بروی بیانی بیانی میرک بیانی میرک بری میرک بری مجھے بھر بھی بھر بھی کسی کو لے بھر بھی کام مرک گر بچ اب عزیز طلبہ ایک اور لفظ ہے مروی یہ الفاظ آپ کو ناشنا لگیں گے لیکن یہ حدیث سے متعلق ایک ایک فن ہے مروی کا لفظی معنی ہے روایت کردہ اس میں مفہول ہے یا روایت شدہ روایت کردہ یا روایت شدہ یہ تو نکشنری میننگ ہو گئی لیکن روایت سے متعلق جب آپ مروی کو پڑھیں گے تو اسطلاح میں روایت کردہ یا روایت شدہ روایت ایک حدیث کو مروی کہا جاتا ہے جو روایت یا جو حدیث روایت شدہ ہوتا ہے روایت کردہ ہوتا ہے اس کو حدیث کی اسطلاح میں مروی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث کس سے مروی ہے یعنی کس کی روایت کردہ ہے کس کا بیان کردہ ہے کس کی روایت شدہ ہے تو اس کو کہتے ہیں مروی یار یہ فلان سے مروی ہے فلان سے یہ روایت صدہ ہے فلان سے یہ نقل صدہ ہے اور دوسری اسطلاع جو ہے وہ ہے مروی عنہ مروی کے منہ روایت صدہ اور عنہ کے منہ اس سے تو مراد یہ ہے کہ لبزی طور پر جس سے کوئی واقعہ نقل یا بیان ہو اس سے تو مروی عنہ کہتے ہیں مگر اسطلاع میں مروی عنہ سے مراد جس سے روایت یا جس سے حدیث بیان یا منقول ہو اس سے مروی عنہ کہتے ہیں تو اس خلاصے میں آپ کے سامنے روایت کی تعریف ہوئی لغوی اور اسطلاعی راگی کی تعریف ہو گئی لغوی اور اسطلاعی مروی کی تعریف ہو معنی بتایا گیا لغوی اور اسطلاعی اور مروی عنہ ہوگا ترجمہ آپ کے سامنے ہوا اسطلاعی تو مجھے امید ہے کہ آپ نے میری میری اس بیان کو غور سے سنا ہوگا آپ نے ان چیزوں کو انلوڈ کیا ہوگا آپ نے پھر درج کیا ہوگا اور آپ یہ یاد رکھے میں آج آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ آج سے ہم بتا رہے ہیں یا گزشتہ بیان میں جو کچھ آیا تھا وہ آپ کے مرک ٹام اتحان کا سیلیبس ہے اور ہم سیلیبس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں دیں گے کیونکہ یہ انلائن ٹیچنگ ہے اس میں ہم اپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو بعد میں جب آؤں گا میں آپ کو مزید تفسیر بتاؤں گا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ